بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپونسیبیلٹی کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سار پہ اوکسلے ہوئے ہوتا ہے ریسپونسیبیلٹی آپ کا اٹومیٹکلی ڈسکس یعنی سمجھ لگے کیا ہوتا ہے تو یہاں اس کا ایک فریمورک ہے جو گورننس انیلائیسی فریمورک ہے تو یہ بھی اوٹلینڈ کا یہ پارٹ سائز ایک سکتے ہیں یہ ہمارے پاس گورننس انیلائیسی فریمورک ہے تو یہ سار چیزیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے فیلحال ہم سار پہ اوکسلے ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں دیکھنے والے سار ایک سارے لکھا ہوئے ہیں میں آپ کو یہاں سے چیک بھی کرا جاتا ہوں یہاں کے چپٹر نمبر فور ہے اس پر لنک پر کلک کرنے سے بعد یہاں دیکھیں اس پر سارا جو ہے بک میں کس طرح جو لکھا ہوئے ہیں پیرا گراب ہے تو اس کو سلائیڈ کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں سلائیڈ بہت چیپ رہے گی ہیں بیسکلی انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر آپ کو اس طرح کے کوئی بھی سلائیڈ ہو گیا ہے جو میں نے دیکھنے کوئی نہیں ملے ہی تو میں نے کوشش کیا پہلے آپ کو سلائیڈ جو آپ کو پروائیڈ کر دی جائے اس کے پاس مزید اس چیزوں پر جو آپ کو فوکس کیا جائے گا تو ہم دسکس کرتے ہیں کہ ایس او ایکس یہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ سار بیس اوکسلے اب سار بیس اور اوکسلے ہے کیا بیسکلی یہ دو لوگ تھے اب دو لوگ ایک بندہ تھا سار بیس اور اوکسلے اب یہ کیوں آیا کیسے کنسپٹا یہ ہے کیا بیسکلی ہم یہ چیز جاننے والے ہیں تو اس کا کنسپٹ اس لیے آئی ہے بیسکلی یونیٹی سٹیٹ سے پہلی بات ہم یہ پارڈ کیوں رہے ہیں ہم پارڈ اس لیے کیونکہ یہ میرا سلیبس کا پارڈس ہے ایک چیز دوسری کیونکہ یونیٹی سٹیٹ میں وغیرہ میں جو ہے یہ ایک ایکٹ ہوا تھا جس کیوں کہہ سکتے ہیں لوگوں نے پیسہ پیسہ کھایا تھا اس کے لیے یہ سارا کچھ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ پاکستان انڈیا وغیرہ ان ملکوں میں ایسا ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اگر دیکھیں تو یونیٹی سٹیٹ جو پہلے والی کنٹری تھی امریکہ وغیرہ وہ اگر پہلے ہیں تو ان میں جو اس طرح کارنامے تھے جو لوگوں نے پیسہ کھایا جو سب کو یہ کام کیا جو پرفارم کی ہے وہ ان لوگ کنٹریز میں زیادہ ہوئی تھی اور انہیں کو دیکھ کر پھر یہاں بھی جو ایکٹ جو لائے گا جیسے کہ یہاں پاکستان میں دیکھا یا آئی ایسا انٹرنیشن سٹینڈرڈ ارگنیزیشن وغیرہ جو ہے اس کے لیے آئی ٹریپل ای وغیرہ جو ہے ایمپلیمنٹ کیا رہی تو وہ کیا ہے وہ اسی کے مطابق اسی کی طرح لیکن میں تھوڑا سا ان دو ان میں سب میں ڈیفرنس ہے تو یہ ایک یہ کہنے کے اس کو اب ایس او ایکس یہ کیا ہوا تھا اس میں یہ ہے کیا تو سارو پر اکل دو لوگ تھے یعنی کہ جب ایک کامپنی تھی ہمارے پاس کامپنی کونسی یعنی کامپنی تھے ہمارے پاس مفضلی کون پہلے سب سے ایرون ایرون ایک کامپنی تھی اور اس میں جو ہے وہ فراوڈ وغیرہ کیا گا اس کے بعد ورلڈ کامپنی تھی اس میں بھی فراوڈ کیا گا ایرون یہ ساری کے ساری اس کی ہسٹری وغیرہ جو ہے یہ آپ کا رات جانے چاہتا یعنی کہ جو ایرون کامپنی ایک گیس کی کامپنی تھی یعنی کہ یو ایس کامپنی تھی ایران کی کامپنی یو ایس کامپنی تھی جس کا جو بزنس جو کیا جا رہا کتنا ہے بینک وہ کتنا تھا نائنٹی ڈالر دو زار ایک میں پڑے ہوتے جبکہ فراوڈ ہونے کے بعد وہ ڈالر کتنے رہ گئے یعنی کہ پچاس ڈالر اور انہوں نے کیا کلیم کر دیا کہ بینک کرپٹ ہو گئے انہوں نے بینک کرپٹ شوق رہا دیا اور یہ سارے کے سارے جو پیسے جو کھا دیا اسی لیے جب یہ کام شروع ہو گیا اس کے بعد ورلڈ قوم میں ایک بہت بڑی ٹیلی کمیونکیشن کی جو کامپنی ہے اس نے بھی ایسے ہی کیا وہاں کے جو انٹرنل لوگ تھے جو کام کر رہے تھے انہوں نے وہاں سے وہ پیسہ کی کھایا یعنی کہ فراوڈ وغیرہ کیا اور وہ فائنانس وغیرہ فراوڈ کیا اور اس کے بعد بینک کرپٹ شوق رہی اس طرح جب یہ کام شروع ہو گیا بس ہوتے ہی چلتا گیا تو انہوں نے سوچا کہ ایسا اب کیا ہوا کہ جو پبلک تھی پبلک کا جو ہے وہ ٹرسٹ جو کام ہو گیا اور پبلک کا آپ انویسٹ وغیرہ جو ہے وہ کرنا چھوڑ گی تو انہوں نے سوچا کہ ایسا تو نہیں کام چلے گا پھر انہوں نے اس چیز کو پبلک انٹرسٹ جو ہے انکریز کرنے کے ایسو ایکس جو ہے وہ جو ہے جو ہے ایپلیمنٹ کرویا گیا ایسو ایکس کا کنسپٹ لے کر رہا ہے تو ایسو ایکس آر بیس اوکس لے جیے دو لوگوں کی کمیٹی بنائے گی تو انہوں نے بہت ساری سیجیشن دی بہت ساری چیزیں جو آپ بتائیں تو جس کے بعد وہ بات جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک ہے اسی لیے ان کے نام سے یہ جو آپ کو جو دیکھنے کو ملے لاز یہ بیسی کے لیے لاز یہ ہے تو یہ یونیٹیل سٹیٹ کی جو فیڈرل گورنمنٹ اس نے بنایا تھا یہ لاز تو یہ سہر بیس اوکس لے کے مطابق جو ہے بنایا گا لاز ہے اور اس لاز میں یہ کیا کرتا ہے جو فائنانسیل جو فائنانسیل رپورٹنگ کا کام مطلب ہے جو فائنانسیل جو فائنانس کے جو پیسے کا مطلب ہے یعنی جتنا جن کا زیادہ کاروبار ہے تو ان کی رپورٹنگ وغیرہ کے لیے یہ ایس او ایکس بھی انپلیمنٹ کیا جاتا ہے رولز تو ایس او ایک فائنانس سے لیٹی رہا اس میں کیا تھا کہ جو جو کسٹومرز ہیں جو لوگ جو انویسٹرز جو جتنے بھی لوگ سب کساب جو ڈیٹا تھا جو انفرمیشن اس کو ہائیڈ کرنا اس کو محفوظ کرنا اس کی پرائیویسی رکھنا جو ہے ایس او ایکس میں جو ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں ہمارے پاس بسکر اس کے بہت سارے فریمورک جو ہے وہ یودت تو اس میں سزا کتنی پہلے کامری سے ان کا نام اس کے میں آپ کو سیمپل اگزیمپل جیسے کہ ایران میں پہلے جو ہے فراڈ ہوا اس کے بعد ویلڈ کام میں فراڈ اس طرح فراڈ کرنے لگے پھر اس کے بعد جو 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 اس نے انٹرڈیوز کروایا تھا تو اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپ کو یہ چیزیں بتائیں گی ہیں اس میں آپ بہت سارے فریمورک یوز ہوتے ہیں میں ہم جی ایف فریمورک یوز یعنی ہماری وہی جو فریمورک فریمورک استعمال کرے یعنی فریمورک بطلا جو ایسو ایکس کے رولز وغیرہ وہ ایمپلیمنٹ کس پر اوپر گیا تھا وہ ایمپلیمنٹ فریمورک گورننس انیلیس فریمورک ہم یوز گئے اس کے بعد بہت سارے فریمورک تو آپ کوئی بھی اگزیمپل ساتھ سیمپل یعنی سیکیورٹی وغیرہ فائر وغیرہ بہت آسان سی کچھ مشکل فائر وغیرہ جو آپ کوئی بھی ایکٹیوٹی انٹریک نہیں ہونے جاتی آپ کے پی سی وغیرہ اور اس کے بعد پی سی باہر نہیں کوئی بھی چیز ستا ہے اس کے لابے انٹی وائرس اور انٹی سپائر اپرے اپرے آسان جیدے ہیں صرف جو اس کے بعد ساری سکو جس آپ کو ریڈ کو بیک بیک آم بیک سور تو آپ کو پتا ساری ایزی سی کوئی بھی چیز میں مشکل نہیں بس کنسپٹ میں کو کلی کروانے تھا کہ یہ ہوتا کہ یہ اب ہماری ہیلپ کیسے کرتا ہماری ہیلپ اسی طرح کرتا ہے کہ لوگوں کو پہلے اعتماد اٹھ گیا تھا اس پبلک 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 ہی پیسہ پبلک پبلک پیسہ تھا وہ اس میں فراد ہونے لگ تو پبلک اعتماد بڑھ گیا تو پھر وہ دوبارہ سے انویس کرنے لگی ہمیں اس طرح ہی ہیلپ کرتی ہے اس کی بہت سار ریسپونسی بیلٹی سارا کچھ ہیں جو آپ بتا چکا ریڈ آٹ کرنے کی کوئی اور چیز تو اس میں مارے پال یعنی کہ اس نے کیا کیا تھا جو پبلک اور نار پبلک اور گرہ ہیں ان کو سینئر مینجمنٹ وغیرہ ان کے اوپر ریسپونسی بیلٹی جو بھی انہوں نے ریپورٹ کرنے ہوگی ان کو رائٹس بی دی اور اس کے ساتھ اگر وہ غلط کام کریں گے تو اس طرح کی کام کریں گے تو ان کو سزائیں بھی زیادہ بڑھا دی گئی تو سزائیں اوپر وہ آپ جو ریڈر کرنے کی تو اس لئے ان کو سینئر مینجمنٹ وغیرہ تو ان کو پرابلم بہت زیادہ آنے شروع ہو انٹرنل کنٹرول وغیرہ جو ہے جو انٹرنل جو لوگ آرگنیزیشن کے جو لوگ تھے وہ ہی فراد کرنے لگ گئے تھے اب ایکسٹرنل ہوتا ہے باہر انٹرنل تھے اندر کے لوگ انٹرنل مطلب اندر اور ایکسٹرنل کے باہر آپ انٹرنل جو انٹرنل تھے جو ارگنیزیشن میں ورک کر رہے تھے جو مینیمیٹ کرنا لگ اب یہ اس فراد کو رکنے کے لیے اس چیز کا کنسیپٹ تھا تو یہ ویری کرتا ہے اورگنیزیشن کے اپنے حساب سے جو ہے وہ دیکھ رہتا ہے اور اس کے علاوہ بزنس ایکسٹرنل پروسیس فائننشل کنٹرول وغیرہ اس میں تھی ڈیٹا بیس اور آئیٹی سسٹم جو کروایا تھا اس کے روا آئیے اگر پڑھ سکتے ہیں سلائیڈ صرف میں سلائیڈ پروائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے جو میں گھنٹوں جو سمجھانے لگ آپ جس ریڈ اوٹ کریں سلائیڈ تو آپ جس ریڈ اوٹ کر سکتے جیسے کہ میں ایک اور مووی دیکھ ہوگی بدماش کمپنی یعنی شاید کپور وہ اپنے دوست کو فون کرتا کہ آپ اس کا شیئر خرید لیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھی تو اس ارگنیزیشن میں بھی یہ ہونے لگ گئے جو انٹرنل تھے وہ ارگنیزیشن سے باہر انفرمیشن جو بھیجنے لگ جب دیکھیں کوئی بھی ارگنیزیشن ایکسپینڈ ہونے لگ تو وہ اپنے دوست کسی کو کہتا کہ آپ شیئر اس ٹائم خرید دیں اس کے بعد اس سے ہاف ہف کر لیتے ہاں ہاف ہف کر لیں گے تو یہ ساری چیزوں ساری چیزوں کو روکا گیا اور یہ سب کچھ کیسے روکا گیا اس ایکس کے سرور جو اگر آپ سمجھ رہے ہیں ویڈیو ہیل فول اور آپ مزید انفرمیشن جو آپ کمینٹس کر سکیں تو تینکس ور واشنگ